پردوشن کم کرنے کو لے کر پردھان منتری کے سجھاو کا پالن کرتے ہوئے کیندری اس سکشم ایو لگو ادیوگ منتری گریراج سنگھ نے الیکٹرک کار خرید لی ہے دراصل پچھلے دنوں من کی بات کارکرم میں پردھان منتری موڈی نے دیش میں پردوشن کم کرنے کو لے کر کئی سجھاو دیئے تھے اور لوگوں سے پردوشن کم کرنے کو لے کر الیکٹرک کار اور بائیک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی چلہ دی تھی جس کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے گریراج سنگھ نے نئی الیکٹرک کار خرید لی ہے اب وہ اسی کار سے دفتر اور لوگ سبھا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی خبر ہے کہ کیندر سرکار اپنے منتریوں اور عدھکاریوں کے لیے قریب ایک ہزار الیکٹرک کار خریدنے جا رہی ہیں دیکھیں پردھان منتری جی نے احوان کیا تھا دیش کے لوگوں سے کہ سبتاہ میں ایک دن ڈیجل پیٹرول کی گاڑیوں کا نہ چڑھیں تو میں ای رکسہ تو مجھے لوگوں نے تو میں نے یہ گاڑی لی کیونکہ اس سے زیادہ ایبلیبل کوئی گاڑی یہاں ہے نہیں اور اسی کارن سے میں نے یہ گاڑی لی ہے پردھان منتری کے احوان پڑھیں لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ آج دیش آیات کر رہا ہے تیل تو ہمارے پیسے جاتے ہیں کارون اتھ سرجن ہوتا ہے گلوبل واربنگ کا تھریٹ ہے ان سب کا نیرہ کرن اس الیکٹرک گاڑی سے ہے اور اگر جوڑے ان سی آر میں تو اس کلوں میں لگ بھگ ایک لاکھ سے کم گاڑیاں نہیں بچوں کو چھوڑنے جاتی ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی کرانتی ہوگی ایک تو اس سرکار کو دھنواد دیں نرندرمودی اور نتنگٹگری کو جنہوں نے ای رکسہ چلا کر کے بہت کارون کی کمی کی اب گاڑیوں میں ہوگا ایک نئی کرانتی آئے گی کوئی ایسی دکھتے لگتی ہے کیونکہ آپ تو بیٹھ رہے ہیں اس گاڑی میں نہیں صاحب کوئی نہیں دکھتے لگتے لگتا ہے کھیول میں اگر کہوں کہ اس گاڑی میں ایگو کے سیوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو بڑی گاڑیوں پر چلنے کا ایک فیسن ہے دیکھئے یہاں ہم سب سے لمبے آدمی ہیں چھے پھٹ سے زیادہ ہیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے دو آگے ایسے تین بھی بیٹھتے ہیں لیکن تین اور دو کا سیٹ ہے اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے لوگیں کہتے ہیں کہ اس مہنگا ہے کچھ سے کیا ہاں یہ بات آپ نے شہی کہا کہ ابھی کیندر سرکار اور راج سرکار اور دونوں کے سبسیڈی کے بعد بھی لگ بھگ سارے شات لاکھ آٹھ لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے تو یہ تھوڑا مہنگا ہے اور اگر اس میں کوئی شرکار نئی سونج کے تحت بنائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر